سن سے تعلق رکھنے والے تحریک پاکستان کے لیڈر جی ایم سید کو کافر سمجھ کر قتل کرنے کے لیے آنے والے پتھان نے اپنا چاکو ان کے سامنے کیوں رکھ دیا؟ جی ایم سید دو قومی نظریے کے مخالف تھے اور وہ پاکستان میں تمام مذاہب کے لیے یکسہ حقوق کے قائل تھے۔ وہ ریاستی معاملات میں مذہب کے عمل دخل کے بھی خلاف تھے اسی وجہ سے خطبات میں انہیں اکثر غیر مسلم کہا جاتا تھا۔ ایسا ہی یہ خطبہ سن کر انہیں قتل کرنے کے ارادے سے آنے والے پتھان نے جب انہیں تحجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنا چاکو ان کے سامنے رکھ دیا۔ جی ایم سید کا قائد عظم سے جھگڑا کس بات پر ہوا نیکسٹ ویڈیو میں جاننے کے لیے لائک اور سبسکرائب کر لیں۔